اسلام ایکم میں ہوں ملک محمد جہانزے میبل ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائرز نیسٹ آج کی ہماری ویڈیو اسلح لائسنس سے جڑی ایک انتہائی اہم ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم نے اپنے ویورز کی طرف سے متدد مرتبہ پوچھے گئے بے تہاشا سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے وہ سوالات بلوچستان کے اسلح لائسنس سے متعلق ہیں بلوچستان کے کاپی والے جو اسلح لائسنس ہیں ان سے متعلق ہیں بلوچستان سے ہمارے پنجاب کے بہت سارے شہریوں نے اور سندھ کے کے پی کے بہت سارے لوگوں نے بھی اسلح لائسنس بنوا رکھے ہیں وہ تمام کے تمام اسلح لائسنس مینول اسلح لائسنس ہیں یعنی کہ کوپی والے اسلح لائسنس ہیں یہ سوالات ہمارے ویورز کی طرف سے متدد مرتبہ پوچھے گئے تو میں نے سوچا کہ اس ٹاپک پر ایک ویڈیو بنا دی جائے تاکہ ان سوالات کے جوابات بھی دیے جا سکیں اور بلوچستان کے جو مینول لائسنس ہیں جو کوپی والے لائسنس ہیں ان کے متعلق بہت سارے جو خدشات ہیں ویورز میں وہ دور کیے جا سکیں یا ان کا جواب دیا جا سکے اس سلسلے میں سب سے اہم سوال جو متدد مرتبہ پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ بلوچستان کے مینول لائسنس یا کوپی والے جو اسلح لائسنس ہیں وہ کب کمپیوٹرائزد ہوں گے اور اگر وہ کمپیوٹرائزد ہوں گے تو کونسی اتھارٹی ان کو کمپیوٹرائزد کرے گی اسلح لائسنس کے جوابات دوں گا جو بلوچستان کے مینول لائسنس یا کوپی والے اسلح لائسنس سے جڑے ہیں سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ کیا آج کل بلوچستان کے مینول لائسنس یا کوپی والے لائسنس کمپیوٹرائزد ہو رہے ہیں تو اس وقت صوبائی محکمہ داخلہ بلوچستان کی طرف سے ایسا کوئی انیشیٹیو نہیں لیا جا رہا کوئی بھی لائسنس جو مینول تھے یا کوپی والے تھے وہ کمپیوٹرائزد نہیں ہو رہے یہ ویڈیو پچیس جنوری دو ہزار چوبیس کو بنائی جا رہی ہے تو تاحال بلوچستان کے مینول یا کاپی والے جو لائسنس ہیں وہ کمپیٹرائز نہیں ہو رہے دوسرا اہم ترین سوال یہ تھا کہ بلوچستان کے مینول یا کاپی والے جو لائسنس ہیں کب کمپیٹرائز ہوں گے تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ صوبائی محکمہ داخلہ جو بلوچستان ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا کہ مینول لائسنس یا کاپی والے جو لائسنس ہیں ان کو کب کمپیٹرائز میں کنورٹ کرنا ہے یا کارڈ والے لائسنس میں کنورٹ کرنا ہے یہ تمام تر اختیار صوبائی محکمہ داخلہ بلوچستان کا ہے اور صوبائی محکمہ داخلہ بلوچستان ہی اس سلسلے میں رولز اینڈ ریگولیشن بنائے گا پولیسی بنائے گا اور پھر اس پولیسی اور رولز اور ریگلیشن اس کو سامنے رکھتے ہوئے مینول یا کاپی والے اصلہ لائسنس کمپیوٹرائزد ہوں گے تو اس سلسلے سے جڑا ایک اور سوال کہ کیا پنجاب کا جو شہری ہے جس نے بلوچستان کا اصلہ لائسنس بنوا رکھا ہے یا سندھ یا کے پی کا جو شہری ہے جس نے بنوا رکھے ہیں مینول یا کاپی والے اصلہ لائسنس تو وہ کیا سوبہ بلوچستان سے ہی کمپیوٹرائز کروائے گا یا اپنے سوبے پنجاب سندھ یا کے پی سے بھی کمپیوٹرائز کروا سکتا ہے تو اس سوال کا سادہ سا جواب ہے کہ بلکل ایسا ممکن نہیں ہے بلوچستان سے بنوایا گیا اصلہ لائسنس چاہے وہ کاپی والا ہے مینول ہے وہ بلوچستان کی سوبائی حکومت یا سوبائی محکمہ داخلہ بلوچستان ہی اس کو کمپیوٹرائز کرے گا اور یہ سوبائی محکمہ داخلہ بلوچستان کے پاس ہوگی سوبہ پنجاب کا شہری اپنے سوبے سے بلوچستان سے بنوایا گیا اصلہ لائسنس کمپیوٹرائز نہیں کروا سکے گا تو کرکس آف دا ڈسکشن یا ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ بلوچستان کے مینول یا کاپی والے لائسنس تاحال کمپیوٹرائز نہیں ہو رہے اگر یہ کمپیوٹرائز ہوں گے تو سوبائی محکمہ داخلہ بلوچستان اس کے متعلق رولز انڈ ریگولیشن یا پولیسی میٹرز بنائے گا اور وہ ہی ڈیٹ اناؤنس کریں گے کہ کب مینول لائسنس یا کاپی والے لائسنس کمپیوٹرائز میں کنورٹ کر رہے ہیں وہ یا کریں گے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پنجاب کا شہری ہو چاہے کیپی کا شہری ہو یا پھر سندھ کا شہری ہو اگر اس نے بلوچستان کے اصلہ لائسنس اپنے پاس رکھا ہوا ہے بنوا کے تو وہ اصلہ لائسنس سبائی گورنمنٹ بلوچستان ہی کمپیوٹرائز کنورٹ کرے گی وہ نہ تو کیپی کے سے کمپیوٹرائز ہوگا نہ ہی سندھ سے کمپیوٹرائز ہوگا اور نہ ہی پنجاب کی حکومت یہ اختیار رکھتی ہے کہ بلوچستان سے بنوایا گیا اصلہ لائسنس وہ کمپیوٹرائز کر سکے یہ تھی ہماری آج کی مختصر اور انتہائی اہم ویڈیو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد لوگوں کے ذہنوں میں ہمارے ویورز کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات تھے جو بلوچستان کے مینول لائسنس یا کاپی والے لائسنس سے متعلق تھے تو ہم نے ان تمام سوالات کا احاطہ کیا اور اس کے متعلق ایک ویڈیو بنا دی تاکہ ویورز کی آسانی ہو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کر کے کومنٹ کر دیں اور اصلہ لائسنس کے شوقین حضرات بالخصوص جنہوں نے بلوچستان ان سے اصلہ لائسنس بنوا رکھا ہے ان تک ضرور فارورڈ کریں اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی کسی بھی قانونی نئی ویڈیو سے وہ محروم نہ رہ سکیں ملتے ہیں کور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ جیتے رہیں آباد رہیں